سعودی عرب 게 gegenüber اسلامباد میں مسجد تعمیر کی جائے گی سعودی عرب شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے اسلامباد میں ایک مسجد تعمیر کرے گا بتایا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کے دارولوکومت اسلامباد میں مینensionalقامی اسلامی یونیورسٹی کے نئے کیمپس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے منصوب ایک مسجد کی تعمیر شروع کر رہا ہے ڈاکٹر ماسعوم یاسین ضائد نے کہا کہ ہرمین شریفین کے متولی نے بین القوامی اسلامی انیورسٹی کے نئے کیمپس میں بارہ ہزار نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ شاہ سلمان بن عبدالعزیز مسجد کی بنیاد روانسال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہوگا جس میں سکالرز اور طلبہ کے لیے تحقیق اور ثقافتی مراکز ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ اس میں ایک لائبریری میوزیم اور ٹوریم بھی رکھا جائے گا جس کا نام ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے منصوب کیا جائے گا بین المذاہب ہمانگی اور مشرق کے وسطہ سے متعلق وزیراعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے بتایا کہ بین القوامی اسلامی انیورسٹی کے نئے کیمپس میں قائم کی جانے والی عظیم الشان مسجد میں دس ہزار مرد اور دو ہزار خواتین کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ دوستی کی ایک اور یادگار ہوگی اور دونوں مالک کے بامی تعلقات میں بہترین پیش رفت کا باعث بنے گی اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس مسجد میں تحقیقی مرکز عربی زبان، اسلامی ثقافت اور ورثے پر توجہ دے گا یہ مرکز ڈیجیٹل ٹکنالوجی سے راستہ ہوگا تاکہ اسلام آباد سے پوری دنیا کو عربی کورسز آن لائن فراہم کیے جا سکیں موسیقی